چلیں بچوں سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گاڑی کا سپیڈ میٹر ہے اس پہ آپ کو جو بھی نظر آئے گا یاد رکھیں وہ گاڑی کی سپیڈ ہوگی ایک اور بات کسی بھی کسی بھی گراف کے لیے چاہے وہ یہ گراف ہو چاہے وہ یہ گراف ہو یاد رکھیں بچوں کسی بھی گاڑی کے لیے یہ جو سپیڈ میٹر ہوگی ایک خاص گاڑی کے لیے ایک خاص کیس میں سپیڈ میٹر کانسٹرن ہوگا مطلب یہ جو ایرو ہوگا ایرو سپیڈ میٹر کا جو ایرو ہوگا وہ ہر کیس کے لیے ایک خاص پوائنٹ پہ ہوگا کیونکہ یہ یونی فارم موشن ہے یونی فارم موشن وہ موشن ہے جس میں کسی بھی باڈی کی سپیڈ میں چینج نہیں آتا ہے یہ رہا آپ کو سپیڈ میٹر دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد یہ کیا ہے یہ دیسٹنس جو کورڈ ہو رہا ہے یہ کیا چیز ہے بچوں یہ دیسٹنس کورڈ ہو رہا ہے دیسٹنس کوئی بھی گاڑی جتنا کورڈ کر رہا ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے یہ کیا ہے یہ گاڑی کی سپیڈ ہے جو کہ میٹر پر سیکنڈ میں ہے اور یہ گاڑی کی سپیڈ ہے جو کلومیٹر پر آر میں ہے اور یہاں پہ جو نیچے ہے یہ ٹائم ڈیوریشن ہے جس میں کہ کوئی بھی باڈی اپنے موشن کو کمپلیٹ کرنے جا رہی ہوتی ہے میں پھر سے بتاتا ہوں گراف ایکس ایکسس پہ ٹائم ہے ایکس ایکسس پہ ٹائم ہے وائے ایکسس پہ ڈسپلیسمنٹ ہے ایک گراف جو ہمارے پاس ہوگا وہ کس کا ہوگا آجا ویلہ ایکسٹینٹس ہے تائم کا گراف ہم دسکس کریں گے ایک گراف ہم ڈسکس کریں گے ویلاسٹی تائم کا گراف ڈسکس کریں ایک گراف ہم ڈسکس کریں گے ایکسلوریشن تائم کا گراف ڈسکس کریں گے ہل لیڈی میں very much think heard جز جن کر چکا ہوں اور آخر میں تمام گرافز کوکچا ڈسکس کریں گے یہ کیا شوق کرے گا ہے یہ سپیڈ میٹر شوک کرے گا کسی بھی گاڑی کی سپیڈ کو شوک کرے گا یہ کیا ہوگی یہ اس گاڑی کی سپیڈ جو ہوگی میٹر پر سیکنڈ میں ہوگی یہ کیا ہوگی یہ اس گاڑی کی سپیڈ ہوگی کلومیٹر پر آر میں ہوگی اور یہ وہ ٹائم ہے جس کے لیے اس موشن کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے گاڑی دکھائی دے رہی ہے جس کی سپیڈ ترٹی میٹر پر سیکنڈ ہے ترٹی میٹر پر سیکنڈ کا مطلب کیا ہے کہ ہر سیکنڈ میں وہ ترٹی میٹر ڈسٹنس کارڈ کر رہا ہے دوسرا گراف جو ہے وہ آپ کو دکھائی گیا ہے دکھائی دیا جا رہا ہے اور وہ ٹو میٹر پر سیکنڈ ہے ٹو میٹر پر سیکنڈ کا مطلب کیا ہے کہ اس گاڑی کی سپیٹ جو ہے وہ ہر سیکنڈ میں یہ دو میٹر دسٹنس کارڈ کر رہا ہے اور یہ گراف جو ہے یہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آ رہا ہے میں مختلف گراف پہلے ایکسپین کرتا ہوں شاٹلی پھر ڈیٹیل میں ہم اس کی طرف جاتے ہیں یہ کیا شو کرتا ہے یہ پہلا گراف جو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ اس گاڑی کی سپیٹ جو ہے وہ ٹرٹی میٹر پر سیکنڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دو سیکنڈ میں دسٹنس کور کرے گا سکسٹی کے قریب کور کرے گا تو دو کے اوپر اور سکسٹی کے سامنے ہوگا دو سیکنڈ میں کور کرے گا سکسٹی میٹر پر سیکنڈ اچھا یہ جو گراف ہے اس کے بعد اس کے بعد جو دوسرا گراف ہے دوسرا گراف اس کی سپیٹ جو ہے وہ ٹو میٹر پر سیکنڈ ہے تیسرا گراف جو سٹارڈ ہے اور وہ سیون میٹر پر سیکنڈ سے ٹریول کر رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ ہر سیکنڈ میں سیون میٹر ڈسٹنس کورڈ کر رہا ہے سیون میٹر یہ کمپلیٹلی سٹارڈ ہے کلیر یہاں پہ دس سیکنڈ ہو گئے ہیں تو دس سیکنڈ میں سیونٹی میٹر ڈسٹنس کورڈ کر رہا ہے اسی طرح لاسٹ میں آپ کے پاس ٹوینٹی سیکنڈ ہے تو ٹوینٹی سیکنڈ جو ہیں وہ ایکچولی سیون کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائیں گے آپ کے پاس ڈسٹنس آ جائے گا کلیر اب یہ جو گراف ہے یہ شو کر رہا ہے کہ یہ ٹویلو میٹر پر سیکنڈ سے جا رہا ہے ٹویلو میٹر پر سیکنڈ کا مطلب کیا ہے کہ ہر سیکنڈ میں یہ جو ڈسٹنس کورڈ کرے گا وہ ٹویل میٹر ہوگا تو یہ ٹویول کر رہا ہے یہاں پہ اور یہ اگر دیکھا جائے سکس ہے تو سکس سیکنڈ میں سیونٹی ٹو میٹر دسٹنس کورڈ کرے گا اس طرح یہ گراف بھی اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ تمام گراف جو بھی آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف دسٹنس ٹائم گراف ہیں دسٹنس ٹائم گراف ہیں دسٹنس ٹائم گراف ہیں یا ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف ہیں اگر سٹریٹ پاتھ میں ہو اسی طرح یہ جو گراف دکھائی دے رہا ہے یہ سیونٹین میٹر پر سیکنڈ اس کا مطلب ہے کہ گاڑی ہر سیکنڈ میں سیونٹین میٹر ڈسٹنس کورڈ کر رہی ہے اس کے بعد ٹویلٹی ٹو میٹر پر سیکنڈ مسلسل جو ہے وہ ہر سیکنڈ میں ٹویلٹی ٹو میٹر ڈسٹنس کورڈ کر رہا ہے کلیر یہ مختلف قسم کے یہ 27 میٹر پر سیکنڈ ہر سیکنڈ میں جو دسٹنس کورڈ کر رہا ہے یہ گاڑی یہ 27 میٹر دسٹنس ہے کلیر اوکے اسی طرح اگلا گراف دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں پھر میں انفارمیشن کچھ انفارمیشن 13 میٹر پر سیکنڈ جو ہے اور گراف ہمارے پاس آ گیا ہے 13 میٹر پر سیکنڈ 13 میٹر پر سیکنڈ کا مطلب کیا ہے کہ ہر سیکنڈ میں جو دسٹنس کورڈ کر رہا ہے وہ 13 میٹر کے برابر ہوگا کلیر اچھا اسی طرح اگر دیکھا جائے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو چلیں ان گراف میں کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ایک گراف جو ہے وہ وہ اس کا جو انگل بن رہے وہ اتنا ہے دوسرے گراف کا انگل اتنا ہے تیسرے گراف کا انگل اتنا ہے آرام آرام سے انگل جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ہم نے پریکٹیکل یا ابزرف کیا کہ یہ وہ گراف تھا یہ وہ گاڑی تھی جس کی سپیڈ سب سے زیادہ تھی 30 میٹر پر سیکنڈ یہ وہ گاڑی تھی جس کی سپیڈ اس کے بعد کم تھی 27 میٹر پر سیکنڈ یہ ایک اور گاڑی تھی 17 میٹر پر سیکنڈ ہم نے گاڑی کو ابزرف کیا 15 کو ابزرف کیا ہم نے 12 کو ابزرف کیا ہم نے 2 کو ابزرف کیا اس کا مطلب ہے کہ جتنا سلوپ کم ہوتا جا رہا ہے اتنی گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے چتنا سلوپ زیادہ ہوتا جا رہا ہے اتنی سپیڈ زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو سلوپ ہے سلوپ کسی بھی گراف کا سلوپ مطلب دیسٹنس ٹائم گراف ہے کسی بھی باڈی کے لیے اس کا سلوپ آپ کو سپیڈ شو کرتا ہے تو ایک ایم سے کیوں ہے بچو کہ سلوپ آف دیسٹنس ٹائم گراف شوز سپیڈ آف دی باڈی سلوپ آف دیسٹنس ٹائم گراف شوز سپیڈ آف دی باڈی سلوپ آف دیسٹنس ٹائم گراف شوز سپیڈ آف دی باڈی اچھا ڈسپلیسمنٹ اگر آجائے تو پیر превیلاسٹی آجائے گا ایک بات کانفرم ہوگئی ہے اور وہ کیا ہے جتنا انگل سادہ سی بات ہے جتنا انگل زیادہ ہوگا اتنی گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہوگی جتنا انگل کم ہوگا اتنی گاڑی کی سپیڈ کم ہو گیا باقاعدہ نظر آ رہا ہے مختلف قسم کے گراف سے کلیر کسی بھی گراف میں اگر آپ کو سپیڈ مطلب گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہے تو دیفینٹلی جو سلوپ ہوگا وہ اوپر کی طرف ہوگا کسی بھی گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہے سلوپ کیا ہوگا نیچے کی طرف ہوگا کلیر یہ ایک انفارمیشن جو ہم یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں